سلام علیکم جاگر بھائی میں بودھ دھرم کا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ بودھ دھرم اور اسلام دھرم میں کتنا ڈیفرینٹس ہے کتنا فرق ہے بہت سوال ہے کہ بودھ دھرم اور اسلام دھرم میں کتنا فرق ہے اوپر سے دیکھے جاؤ تو بہت فرق ہے لیکن تحقیق کریں گے تو کئی ایکسانیت ہے بودھ دھرم میں جو بودھ دھرم نے جو چار چیزیں کہی تھی اس نے کہا تا four great truths that there is sorrow and misery in this world اس دنیا میں sorrow and misery ہے the cause of this sorrow and misery is desire sorrow and misery can be removed by removing desire to remove desire follow the eightfold path یہ چار great truths سے کہ دنیا کے اندر misery ہے اس misery کی وجہ ہے desire اکشا اگر اکشا کو نکالیں گے تو misery نکل جائیں گے اکشا کو نکالنے کے لئے eightfold path follow کرو لیکن جب آپ اکشا نکالیں گے پہلا نکتہ بالکل صحیح دوسرا نکتہ بالکل صحیح تیسرا نکتہ اکشا کو نکالنے کے لئے اکشا نکالو اور misery نکل جائیں گے جب آپ اکشا کو نکالیں گے چوتہ حق ہے کہ آپ eightfold path follow کرو اکشا نکال گے تو follow کیسا کریں گے so logically the truth is tripping itself لیکن یہ دو آنٹ حق ہے قیس ہے یہ لیکن بدہ نے یہ بھی کہا تھا بدہ نے یہ بھی کہا تھا آپ پڑھیں گے gospel of بدہ by karis page number two one seven two two one اس میں کہا ہے کہ میں ایک اکیلا بدہ نہیں ہوں میرے بعد بھی اور بدہ آئیں گے اور آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے جیسا میرے پاس سیکڑوں ماننے والے ہیں اس بدہ کے پاس ہزاروں ماننے والے ہوں گے جب اس کے شاگرد نے پوچھا یہ بدہ کون ہے تو اس نے کہا یہ بدہ ہے میتری میتری کا ترجمہ کریں گے merciful رحمت اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں وَمَا اَرْسَلْنَا قَا اِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ کہ وہ سارے عالم کے لئے رحمت تھے سارے انسانیت کے لئے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دھمہ پٹ کے اندر اور بدیس کتابوں میں بھوش وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ اگر میری قسٹ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ذکر مذہب میں اس میں ایک سیکشن ہے بدھ دھرم کا اس میں سے یہ میں نے دکھایا ہوں کہ بدھ دھرم میں بھی کہا گیا ہے بدھا نے کہا ہے کہ ایک آنے والا ہے پیغمبر جو آخری پیغمبر رہیں گا وہ آپ کو صحیح راستے دکھائیں گا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جاننے کے لئے میری قسٹ دیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغر مذہب میں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين